اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر آج بشپ راول پنڈی اسلامباد ڈاکٹر جوزف ارشد نے معاشرتی ترقی کے لیے خواتین کے کردار کو ناگزیر قرار دیتی ہوئے کہا افتدائی افرنگ سے ہی خدا نے عورت کو مرد کے لیے ایک اچھا ساتھی اور مددگار پیدا کیا ہے تاکہ مرد اور عورت دونوں مل کر معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کر سکیں دنیا کی کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس قوم کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی نہ ہوں خواتین کے عالمی دن کے مناسبت سے انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آٹھ مارش اقوام متحدہ کی طرف سے پوری دنیا میں عورتوں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے جس کا مقصد ہمارے معاشرے میں خواتین کی حقوق اور انساق کی آواز پلند کرنا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے معاشرے کے تمام جمع داران کو ملچل کر عورت کی آزادی اور حقوق کی بروقت فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے حکومتی اور قانونی سطح پر ٹھوس اگدامات کی اشید ضرورت ہے ہمیں خواتین کو عالی عہدوں پر فائز کرنے اور ان کے اندر خود اتمادی کو بحال کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آج کی عورت مردوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر ترقی اور خوشحالی کے اس سفر میں اپنا کردار ادا کرسکے آئیں ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ ہم اپنی اپنے سطح پر عورتوں کے لیے مساوات اور ان کے حقوق کی آواز کو بلند کرتے رہیں گی اور کبھی بھی اپنی زندگی میں خواتین کے حقوق کو پامال نہیں ہونے دیں گے